بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سب سے پہلے تو جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر کے دو انگلز ہیں اس کے ایک تو ہے جسمانی پاکیزگی جس میں ظاہری صفائی شامل ہے جس میں پھر دین اسلام ہمیں سنت رضی اللہ علیہ السلام کے ذریعے غسل کے طریقے سکھاتا ہے وضو کا طریقہ سکھاتا ہے صلات میں نماز میں جانے سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے اور ایک پاکیزگی روحانی پاکیزگی ہے اور جب ہم روحانی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو پاک دامنی کا لفظ بھی اس ٹرمنالوجی کے طور پر روحانی پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو شخص اپنی روح کو پاک کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر پاک دامن کہلائے گا ناظرین ایک کانسپٹ جو عموماً پریویلنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاک دامنی کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے عموماً خواتین کی پاک دامنی کا تصور صرف سامنے آتا ہے تو ہم آج پاک دامنی کے حوالے سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاک دامنی صرف خواتین کا خاصہ ہے یا مردوں پہ بھی پاک دامنی کا کانسپٹ اسی طرح اپلائے ہوتا ہے جس طرح یہ خواتین پہ ہوتا ہے اس اہم موضوع کو آج ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے شروعہ گفتگو ڈاکٹر فضل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ کتابوں کے مصنف ہیں اس ملک میں تیرہ پی ایج ڈیز کے اطالیخ ہیں ایکس ڈیریکٹر ہیں شیخ زہد اسلامی ریسرٹ سینٹر کراچی کے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز ریلیجرس کالر جناب اللہ سجاد شبیر رزوی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آل سندھ آکرین فیڈریشن کے جنرل سیکیٹری ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بڑا اہم موضوع ہے پہلے تو ظاہر ہے ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاک دامنی سے مراد کیا ہے کس چیز کو پاک دامنی کہتے ہیں یہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم موضوع ہے در حقیقت اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جس معاشرے میں قیام پذیر ہو وہ ایک پاک دامن ساب سترہ نکھرا معاشرہ ہو اب ساب سترہ معاشرے سے کیا مراد ہے عوامر کے نفاظ سے معاشرہ ساب سترہ ہو جاتا ہے منہیات کے نفاظ سے معاشرہ ساب سترہ ہو جاتا ہے عوامر کیا ہیں عوامر یہی ہیں جو اللہ تعالی نے کرنے کے لئے جو کام کہا ہے وہ سب کیجئے مثلاً تجارت حلال طریقے سے کیجئے دولت حلال ذریعے سے کم رائیے نکاح کے ذریعے سے اپنے گھر کو بسائیے اور اسی طریقے سے محنت کر کے دولت کمائیے چوری مت کیجئے ڈاکہ مت ڈالیے منشیات سے دور رہیے وہ جو ڈاکہ ہے چوری ہے زنا ہے بدکاری ہے قتل ہے یہ وہ نجاست ہے جو معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ بدنما ہو جاتا ہے ان کو بروک دیا جائے معاشرہ ساب سترہ نکھراوا ہو جاتا ہے یہ تو یوں سمجھ لیں ایک جگہ کوئی گندی چیز ہو اس کو آپ صاف کر دیں تو وہ جگہ پاک ہو گیا صاف ہو گیا نکھراوا ہو گیا اب یہ انسان معاشرے سے انفرادی طور پر کسی انسان کے شخصیت میں آئیے اب ایک انسان اسلام یہ کہتا ہے بنیاء اسلام علی النظافہ اسلام کی بنیاء جو ہے پاکی زیگی پر ہے اور یہ پاکی زیگی اتحور شطر الایمان پاک صاحب رہنا ایمان کا درجہ رکھتا ہے اب یہ پاکی کیا ہے در حقیقت انسان کے ظاہری جسم پہ بھی کوئی نجاست نہ رہے اور باطنی نظام میں بھی کوئی نجاست نہ رہے اب ظاہری نظام کی نجاست کیا ہے اب دیکھیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں بولو براز ہے یہ نجاست ہے خون ہے یہ نجاست ہے یعنی ظاہری اعتبار سے اگر کسی پہ گسل واجب ہو جائے تو وہ ظاہری نجاست بھی لگی ہو تو گسل کرنا واجب ہو گیا اب باطنی نجاست کیا ہے جو کینہ ہے بغض ہے شرک ہے جہالت ہے کسی کے ساتھ عداوت رکھنا ہے حرام قضاء روح کھلانا ہے یہ ساری بات نہیں نجاست یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جس پرسپیکٹیو میں لفظ باگ دامنی کو دیکھتے ہیں آپ نے تو ڈسکشن کے ابتدا میں اس کا انگلی چینج کر دیا محیط ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں بات کریں گے ان سے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب کامران بھائی آپ کا پرگرام ماشاءاللہ میں صرف اس وجہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ کے پرگرام میں کسی بھی فرقے کی دلازاری نہیں ہوتی اور بلکل آپ نون بائیس ٹھوکے بات کرتے ہیں بلکل یہی کوشش ہے بلکل اور ماشاءاللہ فضل صاحب بھی بیٹھتے ہیں میں پاک دامنی کے حالے سے پرگرام میں میں یہ کہانے ساتھ ہوں کہ آج کل ہماری معاشرے کی اگدار ٹوٹلی چینج ہوگی تو اب چکر یہ کہ بہت ساری جو ہم برائیاں جن کو برائیاں سمجھتے ہیں وہ برائیاں نئی تصور کی جاری تو اس طرح ہم کیا پیمانے سیٹ کریں گے کسی کے اچھے اور دنے ہونے کے پاک دامن ہونے کے وہ پیمانے کیا ہوگے ہیں کیونکہ اب میں ہی دیکھا ہوں کہ جس چیزوں کا ہم برائیاں کہتے ہیں تو ہم کھلے عام کر رہے ہیں اور کوئی accept بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے ایک من اوان تو اب اس پھر سے ہم کیا چاہیں گے ہم یہ کس طرح دیفائن کریں گے کہ یہ معاشرے کی اگدار میں رہتے ہوئے کہ یہ بری چیزیں یہ اچھی چیز ہیں اچھا یہ بہت ہی بہت شکریہ آپ کے گار بڑا اہم سوال ہے لیکن میں ہمارے موزیس کالر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے تبسط سے سوال پہنچا ہے لیکن میں اس سوال کو تھوڑا سا ڈیفر کروں گا تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ میں نے بھی یہ سوال لکھا اور انتہائی اہم بات ہے کیونکہ یہ اس کانسپ کی آج اپلیکیشن ہے آپ دیکھیں نگاہ پاک دامن ہوتی ہے آپ نے کہا بدنگاہی غزبسر عورت کے لیے پاک دامنی کا جو آپ نے نکتہ دیا ہے وہ اپنی جو گبر ہے لیکن مرد کے لیے بھی پاک دامنی ہے وہ ذنہ کا مرتقب نہ ہو چوری کا بدنگاہی کا مرتقب نہ ہو بدنظری کا مرتقب نہ ہو اور بری کلمہ بات جو اپنے سماعت کو پاک رکھے اسی طریقے سے جرائم سے خود کو پاک رکھے کہ بھئی لاک الزام لگا ہمارے دامن تو پاک ہے اس کا مطلب بھی آپ نے کوئی جرمی نہیں کیا اچھا یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ تو جو آپ نے فرمایا یہ ایکچولی یہ تو پورا پروگرام ہے اور یہ تو ہم پوری اسی پہ لیکن علامہ صاحب پاک دامنی کا جو لفظ یعنی ایک استلاح استلاحان یہ لفظ اب تو استعمال ہوتا ہے جس طرح ہمارے کالر نے بھی کہا اور ہم اس پہ بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آج اس کو کس طرح دیکھا جائے لیکن یہ تو اس کا مطلب جو ہم صرف ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاتون ہے جو نیک ہیں اور نیک اندہ سینس کے خصوصی طور پر ازدوازی معاملات اور وہ معاملات کے ان کے شوہر کے علاوہ کسی پہ ان پہ نظر نہیں پڑھ رہی تو یہ پاک دامنی جنرلی ہم اس کو پرسیف کرتے ہیں لیکن جو بار ڈاکٹر صاحب نے کہی اس کی اور وضاعت فرمائیے یہ تو نکتہ نظری کچھ اور ہو گیا یہ تو یعنی پاک دامنی is not confined to a particular woman اس سے یہ تو پورے معاشرے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران بھائی جب خلقتیں انسان کو دیکھیں گے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے تو خلق کرنے کی جو وجو بتائی ہے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے انسان کو تخوی کی خوبصورت ترین منزلوں پہ خلق کیا ہے آلہ ترین منزلوں پہ خلق کیا ہے یعنی انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے اور اگر جیسے کہ اگر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ تقوی کیا ہے متقی کسے کہتے ہیں تو پاکیزگی ہمیں سمجھنے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی لبز پاکیزگی کو ہم نے اسطلاحان اتنا محدود کر دیا ہے کہ بلکہ میں یوں سمیٹ دوں کہ داخل صاحب نے جو فسیو بلیغ گفتگو فرمائی ہے اس کو دو جملوں میں یہ میں ارز کر دوں کہ ہم نے پاکیزگی کو خواتین تک محدود کر دیا ہے ہمارے آج اس معاشرے کی یہ کالمیہ ہے جبکہ پاکیزگی جو ہے وہ ایک تو بظاہر انسانی جسم کی پاکیزگی دوسرے انسانی نفس کی پاکیزگی انسانی قلب کی پاکیزگی اور پھر ہمارے اسلام جو ایک بڑا ایک یونیورسل دین ہے اس نے تو پاکیزہ رہنے کے بغیر جو ہے ہمارا اسلام اور دین ہی مکمل نہیں ہوتا ہماری کوئی عبادت ہمارا کوئی کام ہماری کوئی نیکی بغیر پاکیزگی کے مکمل ہی نہیں ہوتی اور اسلام میں ایسے کریکٹر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ ہستیوں کو بھیج کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ ان کی سیرت ہے خواتین کے لیے سیرت بتا دی امہات المومنین کی سیرت جناب ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت دیگر ازواج متحرات کی سیرت اور پھر اہل بیت اتحار میں سرکار کی سیرت اصابہ اکرام کی سیرت ان سب کی سیرت کو اگر آج مسلمان بغور مجالہ سب میں کامن پوائنٹ پاکیزہ سب میں کامن پوائنٹ اہم ترین جو نکتہ جو ہے جہاں سے یہ شخصیات بنی وہ بنیادی نکتہ پاکیزگی اور پاک دامنی دیکھیں پہلے کوئی کسی بھی شہر کو ڈسکس کرنے کے لیے اصلاح علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ علیکم السلام میں لاہور سے تنیر حسن بھوڑ رہا ہوں اور اہل سنت کی دماغ سے برای تعلق ہے جی تعلق ہے سر میں ایک بیعت کے طور پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میری ذات کے لیے بہت فرق پڑتا ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے اور ان کا کوئی وہ ریفرنس دے کے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سایہ تھا یا نہیں تھا اور اگر قرآن اور سنت کے حدیث آپ یہ بتا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی نہیں تو پھر کسی صحابہ کرام کے ذکر سے یا کسی چیز سے یا ان دونوں چیزوں میں سے میں ایک چیز جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ کنکم کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا جواب جو ہے بہت واضح ہونا چاہیے اور میں اس چیز کا بہت شکر گزار ہوں بہت شکریہ دنوی صاحب کے قول کرنے کا حل دو آپ کا سوال تو ہمارے ڈسکیشن اور ہمارے ٹاپک سے جدہ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی اگر اس کا جواب دیا جا سکے نہیں مسئلہ یہ ہے ایسے افشوس تو ہم لیتے بھی نہیں جس میں دو قسم کے نکتہ نظر موجود ہوتا اور آج کا یہ سوال ہمارے اس موضوع سے چونکہ باہر ہے آج اس لئے ہم اس موضوع کو ابھی نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کام صاحب میں ارز کر رہا تھا کہ علام صاحب ایک وقفہ لے لیں پھر اپنے موضوع پہ کنٹینیو کریں گے اور میں صرف ریکویسٹ اپنے کالرز سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کا ہر سوال ظاہر آپ کے لئے یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہوگا لیکن اگر ہم موضوع میں رہتے ہوئے سوال کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ ایسا سوال کہ جو جس پر ایک رائے ہم دے سکیں اور جس پر وحدت کا انصر سامنے آئے تو اور جو موجودہ ملکی بین الاقوامی جو بھی حالات آپ دیکھتے ہیں اس میں پریفریبل بھی یہی ہے کہ ہم وحدت کے حوالے سے ہی اپنے سوالات کو فوکس کریں ایک وقفہ لیں گے ہمارے ساتھی رہیے کشتی بھی تو ساحل بھی تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو ویلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین ڈائلوگ اور ہم آج پاک دامنی کے تصور کو صحیح انداز میں جو اس کا انٹوٹیلٹی تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں چلالام صاحب آپ فرما رہے تھے ہم نے ملکتہ کیا تھا اسلام نے جو بھی موضوع آپ ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ شخصیات موجود ہیں جس کے ریفرنس اس کو کوٹ کر کے آپ گفتگو کریں گے یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے میں کسی دیگر عدیان کی بات نہیں کر رہا میں صرف اسلام کی وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی موضوع کو لے لیں تو آپ کے پاس الحمدللہ اسلام میں وہ کریکٹر موجود ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکیزگی کے موضوع پہ کہ جناب بیوی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کیا حق ہے خواتین کا کہ اس کی نظر نامحرم پہ نہ پڑے اور نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے اب یہ بظاہر تو یعنی اس میں حکمت دیکھیں کہ جہاں عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نظر غیر محرم پہ نہ پڑے مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالے مردوں کے لئے تو قرآن میں واضح ہے کہ اپنا نگاہوں کو چھکا کے رکھو بلکل بلکل نگاہوں کو نیچے رکھو نیچے رکھو اور پھر یہاں یہاں قول میں خواتین کے لئے یعنی میں یہاں یہ کر دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول کہ جس نے جو ہے وہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلی گویا اس نے میرے سر پہ تلوار ماری اب یہاں دیکھتے ہیں کہ پردے کی حیمیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ میں اپنے معزز دیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں ہم پر غلبہ ہو گیا ہے اور ہم گناہ کو ایک فیشن سمجھنے لگیں تو اس موضوعات میں رہتے ہوئے اگر سوال کیے جائیں تو جس سے معاشرے میں کوئی بھلائی ٹھیک ہے میرا میرا میں اس اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک دو چیزیں پہلے ہم اسٹیبلش کر لیں ایک تو ہمیں پاک دامنی ہی سمجھ آ گیا کہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے اور مرد اور عورت دونوں پر ایکولی تقوی کی بنیاد لاغو ہے ایکولی اپلیکیبل ہے اچھا رکھ سوال روحانی ظاہر ہے جس کو ہم پاک دامنی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ایک شخص میں مثال اس کی ناظرین کے لیے دوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا غسل بھی مکمل ہے اس کا وضو بھی مکمل ہے جسم اس کا بالکل زیادہ